لوسیفر یعنی کہ ہیل گارڈ نے مجھے بولا تھا کہ وہ میرے اوپر نظر رکھے کا بٹ یار گائز ابھی تک وہ مجھے یہاں کئی پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے اور ساتھ میں مجھے کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ اتنے بڑے جنگل میں میں اکیل آؤں لاز والے اپیسوڈ میں لوسیفر نے سربین ڈانسنگ لیڈی کو مرنے کی کافی زیادہ کوشش کی تھی اور سربین ڈانسنگ لیڈی چلی گئی تھی ہوا میں لیکن پھر ایک دم سے جیسے لوسیفر مجھے بچانے کے لیے آیا تھا اور ہم لوگوں نے واپس مڑ کے دیکھا تو سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں سے گائب ہو گئی تھی اور پھر اسی سمیں یہاں پر آ گیا تھا ڈیول باس جو کہ سربین ڈانسنگ لیڈی اور دا نن کا باس ہے اس نے لوسیفر کو بولا کہ اس نے سربین ڈانسنگ لیڈی کے اوپر اٹیک کر کے کافی زیادہ بڑی گلتی کر دی ہے اور میں تو یہ بات سن کے حیران ہو گیا تھا کہ دیول باس دھمکی دے رہے وہ بھی لوسیفر یعنی کے ہیل گوٹ کو لیکن اگر دیول باس نے لوسیفر کو دھمکی دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیول باس بھی اتنا کمزور نہیں ہوگا پاور تو دیول باس کے پاس بھی کافی زیادہ ہے کیونکہ وہ مرے وے گوست کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو سربین ڈانسنگ لیڈی کی سٹوری کا تو پتا ہوگا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی پہلے ایک نارمل لڑکی تھی اور وہ ڈیلی چرچ میں دہ نن سے ملنے کے لیے جاتے تھی مگر ایک دن وہ وہاں پہ گئی نہیں اور پھر دہ نن گئی تھی سربین ڈانسنگ لیڈی کے گھر میں اور اس نے دیکھا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی مر چکی ہے اور پھر اسی سمیں دہ کرس جو کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کا ہزبینڈ ہے اس نے دہ نن کو بھی مار دیا اور اس کے بعد دہ کرس واپس چلا گیا تھا ہیل کے اندر لوسیفر کے پاس لیکن پھر اسی سمیں وہاں پر آ گیا ڈیول باس اور ڈیول باس نے سربین ڈانسنگ لیڈی اور دہ نن کو دوبارہ زندہ کر دیا اور جب سے یہ سربین ڈانسنگ لیڈی اور دہ نن دوبارہ سے زندہ ہوئی ہے نا یار گائز ان لوگ کے پاس بہت زیادہ پاورز آ چکی ہے آپ لوگ بول سکتے ہو کہ یہ کافی زیادہ خطرہ گوست بن گئی ہے لیکن وہ کہنا کہ ہم لوگ بھی کسی سے کم نہیں ہے ہم لوگوں نے دہ نن کو تو مار دیا ہے لیکن دہ نن کو میں نے خود نہیں مارا ہے دہ نن کو مارا تھا گوست ریڈر نے لیکن جیسے ہی دہ نن مری اس کے بعد ڈیول باس نے آکے گوست ریڈر کو بھی مار دیا ابھی میرے پاس کوئی بھی دوست نہیں ہے کیونکہ میرے تو صرف دو دوست تھے بلکہ نہیں یار گائز دو نہیں میرے تین دوست تھے جس میں نمبر ون پر تھا کرس اس کے بعد ہم لوگ کو ملا گوست ریڈر اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کو ملا کراٹوس مگر افسوس کہ یہ تینوں کے تینوں مر چکے ہیں بٹ یار گائز ان تینوں کی جگہ پر میرے پاس آ چکے ہیں لوسیفر جو کہ ہیل گوڈ ہے اور وہ بھی مجھے صبح سے یہاں کہیں پہ دکھائی نہیں دے رہا بھی تھوڑی دیر کے اندر یہاں پہ رات ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد مجھے پتا ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی مجھے اتنا ٹورچر کرے گی کہ میں مر جاؤں گا لازم والے اپیسوڈ میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یار گائز سربین ڈانسنگ لیڈی نے مجھے پانی کے اندر گسا کے ٹورچر کیا تھا مجھے تو سانس بھی نہیں آرہا تھا یار گائز میں آلموس مرنے والا تھا لیکن اسی سمیں میرے پاس آ گیا تھا ہیل گوڈ اور پھر لوسیفر نے سربین ڈانسنگ لیڈی کو وہ ٹورچر کیا تھا کہ یار گائز میں آپ لوگ کو کیا ہی بتاؤں لازم والے اپیسوڈ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا اور اگر آپ لوگ سربین ڈانسنگ لیڈی کے سارے کے سارے اپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے چینل پر سربین ڈانسنگ لیڈی کا پورا کا پورا پیلسٹ ہے اس کے اندر سارے کے سارے اپیسوڈز ہیں آپ لوگ وہ سارے کے سارے دیکھ سکتے ہو اس کے بعد سارے کے سارے کہانی بھی آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گی لیکن ابھی مجھے ڈھونڈا ہے لوسیفر کو بٹ یار گائز لوسیفر نے مجھے بولا تھا کہ مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اور ساتھ میں اس نے مجھے یہ بھی بولا تھا کہ وہ ہر وقت میرے اوپر نظر رکھے گا تو اس لیے مجھے زیادہ گھبرانے کی ضرورت تو نہیں ہے بٹ یار گائز ایک اور دکت ہے سنچن اور چاپ کی کافی زیادہ یاد آ رہی ہے پتہ نہیں سربین ڈانسنگ لیڈی نے سنچن اور چاپ کو کہاں پر رکھا ہے اور ایک سیکنڈ مجھے کوئی چیز یاد آئی میں نے دا نن کی ڈیڈ بوڈی کو اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے اور یہ بات تو ابھی تک میں نے لوسیفر کو بتا ہی نہیں ہے لوسیفر لاس والے اپسوڈ میں مجھے ملا تو تھا مگر ہم لوگ کی زیادہ بات نہیں ہوئی آمیٹی کیا بولا تم نے تمہارے پاس دن نن کی ڈیڈ بوڈی ہے کیا ایک سیکنڈ یہ کس کی آواز ہے دیول بوس کی ہے یا پھر لوسیفر کی ہے آمیٹی میں تمہارا دوست لوسیفر ہوں لیکن مجھے وشواس نہیں آرہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ دیول بوس یہاں پر آگیا ہے لوسیفر اگر تم یہاں کہیں پر ہو تو میرے سامنے آو میں نے تمہیں بولا تھا نا آمیٹی میں تمہارے اوپر نظر رکھوں گا بلکل بھی فکر مت کرو ایک دفعہ سربیان ڈانسنگ لیڈی تمہارے سامنے آ گئی تو بچ کے زندہ واپس نہیں جائے گی اچھا تو تم میرے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو میں نے تمہیں دیکھ لیا لوسیفر لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ تم پتھر کے اوپر کس طرح کھڑے ہوئے ہو آمیٹی بولا نا تم نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر تم کس طرح کھڑے ہوئے ہو کیونکہ آمیٹی میں لوسیفر ہیل گارڈ ہوں میں ہوا میں اوڑ سکتا ہوں تم اوڑ سکتے ہو کیا نہیں میں ہوا میں نہیں اوڑ سکتا ہوں لیکن وہ اگر تھوڑی سی پاورز تم مجھے دے دیتے تو اس میں کیا غلط بات ہے میری پاورز تم کیسے برداشت کرو کہ آمیٹی تم تو انسان ہو ہاں مجھے پتا ہے کہ میں انسان ہو لیکن اگر تم مجھے پاورز دھو کے تو پھر میں بھی سٹرانگ ہو جاؤں گا اور پھر ہم دونوں ملکس سربیہ ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول واس کو مار دیں گے آمیٹی تمہارے اندر حمد تو بہت زیادہ ہے لیکن میں تمہیں پاورز نہیں دوں گا لیکن لوسیفر پاورز دے دو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے پاورز تو کبھی نہیں دوں گا لیکن ہاں میں تمہیں ایک اور چیز دے سکتا ہوں ایک اور کونسی چیز تم مجھے دے سکتے ہو وہ میں تمہیں ٹائم آنے پر خود ہی دے دوں گا ابھی تم سے جو پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتاؤ کہ دا نن کی ڈیڈ بوڈی تمہارے پاس ہے کیا آنا لوسیفر دا نن کی ڈیڈ بوڈی میرے پاس ہے اور دا نن کو مراتا گوسٹ ایڈن ہے لیکن اب تک تو دا نن کی ڈیڈ بوڈی سربیہ ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول بوس اپنے پاس لے گئے ہوں گے ابھی نئی نئی لوسیفر تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اتنا پاگل ہوں میں نے دا نن کی ڈیڈ بوڈی کو پتھروں کے بیچ میں چھپا کے رکھا ہے اور سربیہ ڈانسنگ لیڈی تو کیا ڈیول بوس بھی اس کو نہیں ڈھونڈ پائے گا تو آ بیٹی چلو پھر وہاں پر لیکن لوسیفر تمہارے تو پیچھے ونگز ہے نا تم تو اڑ کے چلے جاؤ گے مجھے اس جگہ تک جانے کے لیے ایک دو گھنٹے لگ جائیں گے اور میں ابھی پیدل بلکل بھی نہیں چل سکتا ہوں پچھلے تین دنوں سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہے میری باڈی کے اندر انرجی بلکل ختم ہو گئی ہے تم مجھے تھوڑی سی اڑنے والی پاورز دے دو نا تو پھر میں تمہیں دا نن کی ڈیٹ باڈی دے دوں گا آمیٹی میں نے تم سے اور بھی بہت باتیں کرنی ہے اچھا باتیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے کر لینا لیکن تھوڑی سی پاورز تو دے دو ٹائم آنے پر آمیٹی پاورز بھی دوں گا لیکن میری بات سنو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں کہیں پہ گوست ریڈر کی موٹر بائک ہے ہاں گوست ریڈر کی موٹر بائک تو یہی پر تھی تم نے اچھی بات کی ہے ایک کام کرتا ہوں کہ گوست ریڈر کی موٹر بائک کو ڈھون لیتا ہوں اس کے بعد لوسیفر کو لے کے جاؤں گا دا نن کی ڈیڈ بوڈی کے پاس اور ایک سیکنڈ موٹر بائک تو پیچھے رہ گئی تو پھر یہ مجھے پہلے دکھائی کیوں نہیں تھی لیکن ابھی مجھے اس والی موٹر بائک پہ بیٹھنا ہوگا اس کی آگ تو یارگا اس پانی میں بھی چل رہی ہے کیسی موٹر بائک ہے یارگا اس پانی میں بھی اس کی آگ نہیں بجھ رہی گوست ریڈر کی ہے اوپی تو ہے یارگا اس ماننا پڑے گا کافی زیادہ اوپی ہے گوست ریڈر کی موٹر بائک پہ بیٹھ کے مجھے گوست ریڈر کی یاد آ رہی یارگایز آپ لوگوں نے وہ والا اپیسوڈ دیکھا تھا نا جس میں گوست ریڈر کی اور میری لڑائی ہو گئی تھی وہ بھی اس والی بائک کے اوپر کیونکہ یارگایز گوست ریڈر مجھے یہ والی موٹر بائک چلانے نہیں دے رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے چھپکے سے گوست ریڈر کی یہ والی موٹر بائک چلالی تھی کافی زیادہ مزے کیا تھے ہم لوگوں نے ساتھ میں بٹ یار گائز ابھی میرے ساتھ گوست ریڈر نہیں ہے اور میں نے جانا ہے پانے کی دوسری سائٹ پر ابھی پانے کی دوسری سائٹ پر میں جاؤں گا کس طرح سامنے ایک ریلوے ٹریک ہے بٹ یار گائز میں اتنی اوپر موٹر سائیکل کو نہیں لے کے جا سکتا ہوں اور ایک بریج بھی ہے سامنے تو میں کام کرتا ہوں کہ سامنے والے بریج کو لے کے جاتا ہوں ماؤنٹین کی دوسری سائٹ پر اور لوسیفر تم مجھے فالو کر رہے ہو کیا ہا میرے ٹی میں نے بولا نا کہ میں تمہارے اوپر نظر رکھتا ہوں اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ تم میرے اوپر نظر رکھتے ہو لیکن اگر راستے میں سربین نانسنگ لیڈی یا ڈیبل باس مجھے مل گئے نا تو پھر مجھے بچا لینا فکر مت کرو ہا میرے ٹی میں تمہارے ساتھ ہی ہوں یہ تو اچھا ہے کہ یار گائز لوسیفر میرے ساتھ ہے اور شارٹ کٹ مجھے ابھی یہاں پھر مل گیا ہے بٹ ابھی پتہ نہیں یہ والی موٹر بائک یہاں سے اوپر جائے گی بھی یہاں پھر نہیں ہے تو یہ گوسٹ ریڈا کی موٹر بائک اور کافی زیادہ پارفول ہے یار گائز ماؤنٹین کی اوپر چڑ گئی اتنا زیادہ سٹیپ تھا مگر پھر بھی چڑ گئی اوپی ہے یار گائز ماننا پڑے گا یہ والی موٹر بائک ہے کافی زیادہ اوپی اور اسی لیے تو اس کو بولتے ہیں گوسٹ ریڈا کی موٹر بائک لیکن مجھے ابھی شارٹ کٹ مار کے جانا ہے دا نن کی ڈیڈ باڈی کے پاس بٹ یار گائز مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ دا نن کی ڈیڈ باڈی وہاں پر ہوگی بھی یہاں پہ نہیں سربیہ ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس کافی زیادہ گزے میں تھے کل میرے خیال سے تو ان لوگ کو دا نن کی ڈیڈ باڈی مل گئی ہوگی آمیٹی ایسے کیسے مل گئی ہوگی مجھے دا نن کی ڈیڈ باڈی چاہیے ہوگی اچھا ٹھیک ہے دلا دوں گا تمہیں ڈھونڈ کے دے دوں گا اور ہم لوگ آلموس پہنچ گئے ہیں اس زیادہ پر جہاں پہ میں نے دا نن کی ڈیڈ باڈی کو پتھروں کے بیچ میں چھپا کے رکھا ہے لیکن لوسیفر تم ایک بات کا خیال لگنا یہ ٹرپ بھی ہو سکتا ہے آمیٹی میں ہو رہا تمہارے ساتھ فکر مت کرو مجھے صرف دا نن کی ڈیڈ باڈی چاہیے اچھا اچھا ٹھیک ہے مل جائے گی دا نن کی ڈیڈ باڈی کو میں نے بلکل بڑی طریقے سے چھپا کے رکھا تھا اور کہاں پہ گیا وہ کیو کہاں پہ گیا گوست ٹرائٹر کا گھر تھا وہ اور گوست ٹرائٹر کے گھر کے بہار ہی میں نے دا نن کی ڈیڈ باڈی کو رکھا تھا راستہ مجھے اگزیکلی یاد تو نہیں ہے لیکن میں پہنچ جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ وہ راستہ تھا یہ والا اور گوست ٹرائٹر کا گھر بھی یہی کہیں پر تھا بٹ ابھی پتہ نہیں کیوں دکھائی نہیں دے رہے آس پاس کافی زیادہ بڑے بڑے پیڑ بھی لگائے تھے اور یہ ریار گائز فائنلی ہم لوگ کو راستہ مل چکا ہے لوسیفر تم میرے ساتھ ہو نا آ بیٹی میں تمہارے ساتھ ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر آ جاؤ یہاں پر یہی ہے وہ جگہ جہاں پہ میں نے دنن کی ڈیڈ باڈی کو چھپا کے رکھا ہے سب سے پہلے تو میں یہاں سے گوست ٹرائٹر کی گن کو اٹھاؤں گا یہ والی شوٹ گن مجھے گوست ٹرائٹر نے دی تھی اوہ لوسیفر تم آگے کہ یہاں پر آمیٹی ڈیڈ باڈی کتر ہے یہ ڈیڈ باڈی یہ نہیں دیکھو پتھروں کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور پہلے تو میں نے اس کو پتھروں کے پیچھے رکھا تھا ابھی پتہ نہیں پتھر کے اوپر کیسے آگئی آمیٹی باہر نکالو اس کو اچھا ٹھیک ہے ایک سیکنڈ رکھو لے کر آتا ہوں دنن ہے تو کافی زیادہ بھیانک لیکن لوسیفر تم اس کو خود اٹھالو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آمیٹی میں ہوں نہ تمہارے ساتھ تم اس کو لے کر آو اچھا ٹھیک ہے تم بولتی ہو تو میں لے آتا ہوں آمیٹی اس کو مارا کس نے تھا اس کو مارا تھا تمہارے دوست گوسٹ ریڈر نے لیکن میں اس کو ایک اور گولیاں مار سکتا ہوں کیا آمیٹی مار لو جتنی گولیاں مار سکتے ہو کیونکہ ابھی میں اس کو نرک میں واپس بھیجنے والا ہوں ٹھیک ہے لوسیفر بس میں اس کو ایک گولیاں مارنا چاہتا ہوں اس کی آنکھ میں اور ایک سیکنڈ اس کا مو چلا گیا دوسری سائٹ پر آمیٹی کر لو جو بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہو لیکن اس کو گوست ریڈر نے مارا تھا نا ہاں لوسیفر اس کو گوست ریڈر تمہارے دوست نے ہی مارا تھا اس کے بعد ڈیویل بوس نے آگے گوست ریڈر کو بھی مار دیا فکر مت کرو آمیٹی بد نہ لوں گا میں اپنے دوست گوست ریڈر کا لیکن اگر میں تمہیں گولی مارو تو تمہیں کچھ ہوگا کیا مار کے دیکھ لو آمیٹی کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے بھے واہ لوسیفر واقعی میں تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اتنی زیادہ گولیاں مارو مگر ایک سیکنڈ گولی تمہارے اندر سے باہر کیسے نکل رہی ہے انسانوں کی گولیاں ہیل گوٹ کو کبھی بھی نہیں مار سکتی ہے ماننا پڑے گا لوسیفر تمہارے پاس کو زیادہ ہی پاور دے لیکن دا نن کو بس ایک گولی ماروں گا یہاں پر دوسری گولی ماروں گا یہاں پر تیسری ماروں گا ایک سیکنڈ لوڈ کر لوں اور ایک گولی مار دیتا ہوں یہاں پر ہاں ابھی تم اس کو نرک میں واپس لے جاؤ ٹھیک ہے ہامیٹی تم یہی پہ رکھو میں اس کا بندوبست کرتا ہوں لیکن لوسیفر تم ابھی کیا کرنے والے ہو اس کو تم ہیل میں کیسے بھیج ہوگے ہامیٹی میں یہاں پہ نرک کا دروازہ لے کر آوں گا اس والے دروازے کے اندر اس والی دا نن کو فینکوں گا پھر یہ سیدھا جا کے نرک میں گرے گی لیکن ہامیٹی دا نن کو نرک میں بھیجنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم کہیں پہ جا کے چھپ جاؤ چلے جاؤ نہیں نہیں لوسیفر میں نے نرک کے اندر نہیں جانا تو میں کام کرو کہ گیٹ کئی اور بنا دو کیوں آمیٹی تم وہ جگہ نہیں دیکھنا چاہتے جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں نہیں نہیں میں وہ جگہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں اور لوسیفر تمہیں کام کرو کہ گوست ریڈر کی موٹر بائک کو یہی پہ رہنے دینا آمیٹی یہ سب کچھ یہاں سے چلا جائے گا اور یہ دیکھو نرک کا دروازہ بن گیا پھر یار گائز نے تو مجھے ہی فینک دیا نرک کے اندر آج کے بعد دانا تم کبھی بھی دھرتی میں واپس نہیں آ پاؤ گی تمہارا ٹائم ہو چکا ہے جانے کا اور جیسے ہی تم میری ہیل کے اندر پہنچو گی میں یہ سارے کے سارے ڈیول تمہیں ختم کر دیں گے ابھی نکل جاؤ لوس سینٹو سے آج کے بعد دانا دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی لیکن ہامیٹی کو بھی تو مجھے واپس لے کر آنا ہے ہامیٹی تم جلدی سے واپس آ جاؤ ابھی نکالو مجھے یہاں سے لوگزیفر باہر فائنلی یار گائز میں باہر آ چکا ہوں یہ کس طرح کی پاورز ہیں تمہارے پاس ختم آکے یہ بہت زیادہ ختم آکے ہامیٹی تمہیں کیسا لگا گھوم کر لوسیفر نرک کے اندر تو صرف اور صرف اتنی زیادہ آگ جل رہی تھی لیکن مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں آگ کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور میں نے وہاں پہ دانا نن کو بھی دیکھا تھا دانا نن تو بچاری آگ میں جل رہی تھی اور گوز فیڈر کی موٹر بائیک کو ایک کالی سی چیز آئی تھی اور وہ اس کو لے کے چلی گئی مجھے تو نرک دیکھے کافی زیادہ مزہ تو نہیں آیا مگر یہاں کافی زیادہ عجیب سی تھی میں تو کبھی بھی نرک کے اندر نہیں جانا چاہوں گا ہاں میٹی کچھ ہوا تو نہیں نا تمہیں نہیں مجھے کچھ ہوا نہیں ہے لیکن تم مجھے یہ بتاؤ کہ دانن ابھی واپس کبھی نہیں آئے گی کیا کبھی نہیں آئے گی ہاں میٹی دانن ختم ہو گئی ابھی پیچھے رہ گئے سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس اچھا تو پھر ہم لوگ ان کو کیسے روڑنے کے تم نے گوز فیڈر کی موٹر بائیک میں نرک میں بھیج دی ہے ابھی ہم لوگ کو یہاں سے واپس پیدل ہی جانا ہوگا لیکن آمیٹی یہاں پر آؤ میں نے تم سے دو باتیں پوچھنی ہے آپ پوچھو روسیفر کیا بات پوچھنی ہے سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی کی تمہارے ساتھ کیا دشمنی ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس کی میرے ساتھ یہ دشمنی ہے کہ ان لوگوں نے سب سے پہلے مارا تھا چاپ کو اور پھر جیسے ہی میں نے چاپ کی ڈیڈ بوڈی دیکھی مجھے کافی زیادہ گصہ آیا اور میں نے ان لوگ کے دوست جوکر کو اسی ٹائم مار دیا اور مجھے کی بات یہ کہ جوکر شاٹ گن سے مر بھی گیا تھا لیکن پھر وہ دن اور آج کا دن سربیان ڈانسنگ لیڈی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا چھوڑے گی بھی نہیں آمیٹی کبھی نہیں چھوڑے گی لیکن یہ چاپ ہے کون چاپ میرا دوست ہے ڈوگ ہی ہے میرا کافی زیادہ اچھا ہے اور میرا ایک چھوڑا بھائی ہے پانچ سال کا سنچن سربیان ڈانسنگ لیڈی نے اس کو بھی مار دیا پانچ سال کے چھوٹے بچے کو بھی مار دیا کہا ان لوگوں نے ہاں نا لوسیفر پانچ سال کے چھوٹے بچے کو مار دیا ان لوگوں نے کافی زیادہ برا کیا ہے اور میرے پاس تو ویسے بھی صرف سنچن اور چاپ ہی تھے لیکن ابھی میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں ہاں میٹی میں بھی اکیلا ہو چکا ہوں کیونکہ میرے تین کمپینینز جن کے اندر گوست ریڈر کرس اور کرٹوس تھے وہ تینوں کے تینوں بھی مر چکے ہیں ہاں تو پھر تم اور میں ایک جیسے ہی ہو گئے کیونکہ میرے بھی سنچن اور چاپ مر چکے ہیں اور تمہارے بھی تینوں کے تینوں کمپینینز مر چکے ہیں تو پھر ابھی ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ کسی طریقے سے ان لوگ کو واپس ڈھونڈ نہیں سکتے ہیں کیا یہی میرا پلان ہے ہاں میٹی آج ہم لوگ ان کو واپس ڈھونڈیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کو پتہ لگانا ہوگا کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی نے ان لوگوں کو رکھا کی طرح ہے ہاں یہی بات تو میں جاننا چاہتا ہوں بٹ ابھی سربیان ڈانسنگ لیڈی نے پتہ نہیں ان لوگ کو کہاں پہ رکھا ہوگا تمہارے پاس کوئی آئیڈیا ہے کیا سب سے پہلے ہم لوگ تمہیں میرا کمپینینز بننا ہوگا تمہارا کمپینینز میں کیسے بن سکتا ہوں وہ تو کرس کرٹوس اور گوسٹ ریڈر تھے نا ہم لوگ بنو گے کیا ہم لوگ بن تو جاؤں گا لیکن پھر بدلے میں مجھے کرنا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا ہمیٹی تمہیں میں صرف اور صرف ایک ایسا ویپن دوں گا جو کہ کسی بھی گوسٹ کو مار سکتا ہے ہمیٹی تمہیں اس والے ویپن کو کبھی بھی کھونا نہیں ہے اچھا وہ ویپن اتنا زیادہ خطناک ہے کیا ہاں ہمیٹی وہ ویپن بہت زیادہ خطناک ہے نرک کا ویپن ہے اور اگر تم نے اس والے ویپن سے کسی بھی گوسٹ کو مارا تو سمجھو کہ وہ گیا کام سے ابے واہ یار گائز یہ تو کافی زیادہ اچھی اپشن ہے ہم لوگ کے پاس لیکن میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سنچن اور چاپ سے پوچھتا تھا بٹ ابھی وہ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں تو یار گائز آپ لوگ کیا بولتے ہو میں لوسیفر کا کمپینین بن جاؤں گیا کیونکہ اگر تو میں لوسیفر کا کمپینین بن گیا تو پھر ہم دونوں کی ٹیم ہو جائے گی کیونکہ ابھی نائی میرے پاس سنچن اور چاپ ہیں اور نائی لوسیفر کے پاس کراٹوس کرس اور گوسٹ ریڈر ہیں ہم دونوں ابھی بالکل اکیلے ہو چکے ہیں تو ہم لوگوں کو اپنی ٹیم بنانی ہوگی کیونکہ ہم لوگ کے دشمن بھی صرف اور صرف دو ہیں جس کے اندر ڈیول باس اور سربیا ڈانسنگ لیڈی ہے اور ان دونوں کو مارنے کے لیے مجھے اور لوسیفر کو بھی ایک ہونا ہوگا ہاں یار گائز ٹیم تو ہم لوگ کو بنانی ہوگی لیکن ابھی لوسیفر کا میں کمپینین بن گیا تو کہیں یہ مجھے نرک میں نہ بھیج دے بلکہ نہیں لوسیفر ایسا کیوں کرے گا لوسیفر نے مجھے بولا تھا کہ وہ مجھے صرف اور صرف ایک ویپن دے گا اور ویپن کو چلانا تو مجھے اچھے سے آتا ہے تو ایک کام کرتا ہوں کہ لوسیفر کی آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہوں ہاں میٹی پھر کیا سوچا تم نے لوسیفر ٹھیک ہے میں تمہارا کمپینین بننے کے لیے ریڈی ہوں تو مجھے فٹا فٹ سے ویپن دے دو ہاں میٹی پہلے میری آنکھوں میں دیکھو تمہاری آنکھیں تو پوری کی پوری لال ہیں اور یہ تمہارے سر کے بیچ میں کیا چیز بنی ہوئی ہے ہاں میٹی یہ بھی میری ایک آنکھیں میری ٹوٹل تین آنکھیں ہیں اچھا تمہاری تین آنکھیں اور یہ تمہارے ہاتھ ڈھانچے والے کیوں ہیں میری آنکھوں میں دیکھو چپ چاپ ہاں تمہاری آنکھوں کے اندر دیکھ رہا ہوں ایسا کیا ہے تمہاری آنکھوں میں ابھی آمی ٹی یلو ویپن پکڑو ابھی لوسیفر یہ کیا چیز ہے اتنا بڑا ویپن اور اس کے اندر تو تین کھوپڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں ایک سیکنڈ میں فٹا فٹ سے اس کو پہلے ٹیسٹ کرتا ہوں دیکھنے میں تو مجھے یار گا اس کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے آمی ٹی یہاں پر آو اچھا ٹھیک ہے آ رہا ہوں ایک سیکر رکھو تو سہی پہلے میں ذرا اس کو ٹیسٹ تو کروں اتنا زیادہ اوپی ویپن مجھے مل گیا ہو رہا ہے سائز میں بھی کافی زیادہ بڑا ہے اور اس کے اندر سے کیا تین گولیاں نگل دی ہیں کیا ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں پر شوٹ کرتا ہوں یار گا اس کافی زیادہ اوپی چیز ہے مجھے تو بہت بڑیا لگ رہا ہے اور اس کی رینج بھی بہت ہوگی ہاں یار گا اس میرے خواہ سے اس کی رینج بہت زیادہ ہونے والی ہے ابھی آپ لوگ دیکھنا کہ میں سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل بوس کا کرتا کیا ہوں مگر ایک سیکنڈ فسل گیا یار گا اس سائز میں کافی زیادہ بڑا ہے ویپن تو مجھے یہ چلنے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے ہاں میٹی ابھی میرا پلان سنو ہم لوگ کو سب سے پہلے یہ پتہ لگانا ہوگا کہ سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل بوس ابھی اس ٹائم کہاں پر ہیں لیکن لوسیفر یہ بات پتہ لگانا تو امپوسیبل ہے نہیں ہاں میٹی کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہم لوگ کو یہ جگہ پتہ لگانی ہوگی اسی کے بعد ہی ہم لوگ کو تمہارے سنچنو چاپ اور میرا کرس کرٹوس اور گوسٹ آئیڈر ملے گا اچھا چلو ٹھیک ہے پتہ تو میں بھی لگانا چاہتا ہوں لیکن ہم لوگ کو ان کی لوکیشن ملے گی کہاں پر اور ہم لوگ اس کو دھونے گئے کیسے لوس سینٹوس اتنا زیادہ بڑا ہے اور میرے خیال سے تو سربیان ڈانسنگ لیڈی لوس سینٹوس کے اندر ہے ہی نہیں ہاں میٹی لوس سینٹوس کے اندر نہیں ہے تو پھر کہاں پر ہے ابھی لوسیفر یہ بات تو مجھے نہیں پتہ ہے لیکن دیکھو تمہیں لارس ٹائم یاد ہوگا کہ ڈیویل بوس نے تم سے کتنے گصے میں بات کی تھی مجھے لگا تھا کہ ڈیویل بوس زیادہ سٹرانگ نہیں ہے تمہارے پاس بہت زیادہ پاورز ہوں گی لیکن جب ڈیویل بوس نے تم سے اتنی بتمیزی سے بات کی تو مجھے ابھی لگتا ہے کہ ڈیویل بوس بھی کافی زیادہ خطناک ہے ہاں میٹی تم سربیان ڈانسنگ لیڈی کو مارو گے میں ماروں گا ڈیویل بوس کو ہاں یہ پلان ٹھیک ہے ہم لوگ بھی دو ہیں اور وہ لوگ بھی دو ہیں اور میرے خیال سے تو یار کائز جیت ہم لوگ کی ہوگی کیونکہ میرے ساتھ ہیل گوڈ یعنی کہ لوسیفر ہے اور ڈیویل بوس بھی کافی زیادہ خطناک تو ہے بٹ یار کائز لوسیفر کے پاس میرے خیال سے زیادہ پاورز ہوں گی کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یار کائز لوسیفر نے دا نن کو نرک کے اندر بھیج دیا پتہ نہیں کس طرح یہ نرک کی گیٹ کو لو سانٹوس کے اندر لے کر آ گیا تھا اور یار کائز گوز سیڈر کی بائیک بھی اس کے اندر چلی گئی اور دا نن کی ڈیڈ باڈی بھی اس کے اندر چلی گئی لیکن میں ایک بات سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم لوگ لیسٹر کی ہیلپ لیں بٹ یار گائز اگر لیسٹر نے لوسیفر کو دیکھ لیا تو لیسٹر تو پاگل ہو جائے گا آمیٹی ابھی یہ لیسٹر کون ہے لوسیفر لیسٹر میرے ایک دوست ہے جو کہ لو سانٹوس کا سب سے بڑا ہے کر ہے وہ کسی کی بھی لوکیشن پتہ لگا سکتا ہے لیکن سنچن اور چاپ کی لوکیشن تو اس کو نہیں ملی اور اگر اس کو سنچن اور چاپ کی لوکیشن نہیں ملی تو پھر وہ کرس کراٹوس اور گوسٹ آڈے کی لوکیشن کا کیسے پتہ لگائے گا جو کچھ بھی کرنا ہے لوسیفر تم نے اور میں نے ملکی کرنا ہے ٹھیک ہے آمیٹی پھر تمہیں ایک کام کرو کہ سربیان ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن پتہ لگانے کی کوشش کرو اور میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہی ہوں گا فکر مت کرنا اچھا ٹھیک ہے تو پھر کیا میں اکیلہ جاؤں کیا آمیٹی بولا نہ کہ میں تمہارے اوپر نظر رکھوں گا لیکن تم تو ایک دم سے گائب ہوگے کہاں پہ چلے گی ہو تم تمہارے ہاں سپاس ہی ہوں آمیٹی فکر مت کرو گاڑی ڈھونڈو اور سربیان ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن کا پتہ کرو اچھا ٹھیک ہے لوسیفر سربیان ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن میں کوشش کرتا ہوں اور تم بھی کوشش کرو مگرہ گائز مجھے ابھی سب سے پہرہ تو گاڑی چاہیے ہوگی گوست ریڈا کی موٹر بائک میرے پاس تھی تو صحیح لیکن لوسیفر نے گوست ریڈا کی موٹر بائک کو واپس سے نرکی اندر بھیج دیا ہے اور ابھی مجھے گاڑی کا بندوبست کرنا ہوگا نیچے کافی زیادہ گاڑیاں گزر رہی ہیں تو ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی گاڑی تو مل جائے گی مگر آگاہ جیو والی گن بہت زیادہ اوپی ہے میں ابھی کافی زیادہ پارفل فیل کر رہا ہوں اور اگر ایک دفعہ میرے آگے سربیان ڈانسنگ لیڈی آگئی تو پھر تو میں اس کو نہیں چھوڑنے والا ہوں مگر اس سے پہلے مجھے گاڑی چاہیے اور گاڑی بھی ایسی چاہیے جس کی سپیڈ بہت تیز ہو پہلے ایک کام کرتا ہوں کہ اس فعلی گاڑی کو گولی مار کے ٹیسٹ کرتا ہوں کہ آخر یہ والی گن کتنی اوپی ہے بھی یار گائز ماننا پڑے گا گن تو کچھ زیادہ کتناک ہے مگر میں ابھی یہاں پہ کسی بھی بندے کو مارنے نہیں والا ہوں کیونکہ مجھے چاہیے گاڑی اور سامنے تو ایک ٹرک خراب ہو گیا اس ٹرک کے آس پاس گاڑیاں ہیں تو صحیح بٹ یار گائز کوئی سپر کار نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی سپر کار ملے جس کی سپیڈ تیز ہو تو میں جلدی سے سرگین ڈانسنگ لیڈی کو ڈھونڈ لوں گا بات یار گائز یہاں پہ تو کوئی بھی سپر کار نہیں ہے کام کرتا ہوں کہ اس والی گاڑی کوئی اٹھا لیتا ہوں لیکن یہ تو کچھ زیادہ سلو ہوگی اس والی گاڑی کے حملوں کو ضرورت نہیں ہے اٹلیسٹ کوئی ایسی گاڑی ہو جو کہ چلنے میں ٹھیک ہو جیسے کی یہ والی گاڑی مگر ایک سیکنڈ آگا سامنے ایک ٹرک جا رہا ہے اور اس ٹرک کے اندر کافی زیادہ اوپی گاڑی ہیں مجھے فٹا فٹ سے سامنے والا ٹرک کو لوٹنا ہوگا اس کے اندر سپر کار ہے ہاں یار گائز مجھے سامنے والا ٹرک چاہیے مگر اس والی گاڑی کی سپیڈ تو کچھ زیادہ سلو ہے یہ کس طرح چلے گی اوپے چل جا چل جا چل جا اتنی زیادہ سلو کیسے ہو سکتی ہے یہ سامنے اتنا زیادہ اوپی ٹرک جا رہا ہے اس کے اندر سپر کار ہیں اور مجھے ابھی چاہیے سپر کار ایک کام کرتا ہوں کہ تھوڑا سا شاٹ کٹ مارتا ہوں ہاں یار گائز شاٹ کٹ ماروں گا تو جلدی پہنچ جاؤں گا اس والے ٹرک کے اندر سپر کار تو ہیں یا پھر نہیں پہلے میں ذرا کنفرم کرلوں کہ سپر کار ہم لوگ کو ملے گی بھی یا پھر نہیں اور ایک سیکنڈ اس کے اوپر تو یہ ریڈ والی گاڑی اوپی لگ رہی ہے ہاں یار گائز یہ ریڈ والی گاڑی مجھے بہت بڑیا لگ رہی ہے اور لگتا ہے کہ ابھی ٹائم آ چکا ہے سپر کار کو باہر نکالنے کا ہاں بھائی ٹرک روک دو اپنا ابھی یہ کام کرتا ہوں کہ میں اس کو باہر نکالتا ہوں لیکن ایک سیکنڈ ابھی یار گائز یہ تو نکل گیا مجھے اس کے اوپر چڑنا ہوگا مگر پلان ہم لوگ تھوڑا سا چوپٹ ہو گیا ہے ریڈ والی گاڑی کافی زیادہ اوپی تھی یار گائز مجھے ریڈ والی گاڑی چاہیے ہوگی مگر یہ ٹرک تو کچھ زیادہ تیز نکل رہا ہے مجھے فوراں سے پہلے سامنے والے ٹرک کو روکنا ہے یار گائز کچھ بھی کر کے مجھے سامنے والے ٹرک کو روکنا ہوگا اور یہ ابھی روک گیا ہے یہاں پر روک گیا ہے پہلے تو بہت تیز جا رہا تھا مگر یہاں پر یہ روک گیا ہے لگتا ہے کہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں ریڈ والی گاڑی کے پیچھے ہوں ابھی میں اس کو روکوں گا کس طرح میرے پاس لوسیفر کی دیوئی گن تو ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے پئیوں کو گولی مارتا ہوں اس کے بعد یہ والا ٹرک خود با خود ہی روک جائے گا اب تک تو اس کو روک جانا چاہیے ایک سائٹ کے تو سارے کے سارے پئیے میں نے فور دیا ہے لیکن یہ ٹرک ابھی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور ساتھ میں لوسیفر نے مجھے ٹاسک بھی بہت زیادہ مشکل دے دیا یہ والا ٹرک ابھی یہاں سے نہیں ہل پائے گا ہاں ویسے آگا ابھی تو یہ یہاں سے نہیں ہل پائے گا مگر ایک سیکنڈ یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا میرے خیال سے یہ ٹرک والا مجھے نہیں چھوڑے گا مجھے اس کے سارے کے سارے پئیے بلاسٹ کرنے یہ والا پئیہ بھی بلاسٹ کروں گا اس کے بعد یہ والا پئیہ بھی اور ابھی پیچھے والے پئیے بھی میں اس کے بلاسٹ کرتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں کہ میں یہ کیسے چلتا ہے مگر ایک سیکنڈ یہ والا ٹرک تو ابھی بھی چل رہا ہے مگر نہیں 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 یار گائز زیادہ نہیں چل پائے گا کیونکہ اس والے ٹرک کے سارے کے سارے پئیے میں نے بلاسٹ کر دی ہیں ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ آخر جاتا کدھر ہے کوشش تو یہ بہت زیادہ کر رہا ہے نکلنے کی بٹ یار گائز یہ نکل نہیں پائے گا ہاں یار گائز یہ نکل نہیں پائے گا لیکن یہ رک بھی تو نہیں رہا ہے دوسری سائٹ کے پئیے میں نے بلاس تو کر دیئے تھے تو ابھی تک یہ لگے ہوئے کیوں ہیں ہو گئے سارے کے سارے پئیے اس وقت ٹرک کے بلاسٹ ہو چکے ہیں لیکن یہ پھر بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اب میں رک جو بس ایک گاڑی چاہیے مجھے اور اس وقت ہی گاڑی کے ٹائرز بھی یار گائز زیادہ ہی بڑی ہیں مگر اب یہ ٹرک والا رکے گا تو مجھے یہ والی گاڑی ملے گی کیا کروں اگر ٹرک کے سامنے موٹر بائک کو پار کروں گا تو یہ مجھے کچل کے نکل جائے گا مجھے کچھ اور سوچنا ہے اس والے ٹرک کو رکنے کا کوئی نہ کوئی پلان ہوگا رک گیا یہ والا ٹرک یہاں پر رک چکا ہے اور ابھی اپنی موٹر بائک کو پار کرتا ہوں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ ابھی یہ کیسے بھاگتا ہے ہاں بھائی رکو ابھی یہاں پر اتنی زیادہ بھاگنے کی کوشش کی ہے تم نے اوہ رکو مجھے سی ویک گاڑی چاہیے ابھی یار گائز یہ تو بھاگ گیا یہاں سے اس کو لگا کہ میں ساری کے ساری گاڑیاں لوٹنا چاہتا ہوں بٹ نہیں یار گائز مجھے تو بس یہ ریڈ والی گاڑی چاہیے یہ والی گاڑی ہے تو کافی زیادہ اوپی اور اس کا کلر بھی بڑی ہے اس کی سپیڈ بھی تیز ہے ابھی مجھے دوننا ہے سرویہ ڈانسنگ لیڈی کو ہم لوگ کے پاس فاسٹس کار تو آ چکی ہے لیکن ابھی سرویہ ڈانسنگ لیڈی کو میں کہاں پر رونوں گا میرے پاس تو صرف لیسٹر یہ جو کہ مجھے کسی بھی بندے کی لوکیشن بتا دیتا تھا لیکن ابھی سرویہ ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن پتہ نہیں لیسٹر کو معلوم ہوگی بھی یہاں پر نہیں یہ والی گاڑی ہے تو کافی زیادہ فاسٹ اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ میں لیسٹر کے پاس چلا جاؤں ہاں یار گائز مجھے ابھی لیسٹر کے پاس جانا ہوگا اور یہ والی ٹرنل تو یار گائز کچھ زیادہ ہی خطرناک تھی میرے خیال سے تو مجھے ابھی لیسٹر کے پاس جانا چاہیے مگر اس سے پہلے میں لیسٹر کو کال کر لیتا ہوں ہاں میٹی اتنے دنوں بعد تمہیں میری یاد کیسے آگئی لیسٹر مجھے سنچن اور چاپ کی لوکیشن کا پتہ کرنا ہے سنچن اور چاپ کو تو سربین ڈانسنگ لیڈی لے گئی ہے نا ہاں سربین ڈانسنگ لیڈی تو لے گئی ہے لیکن تم کچھ بھی کر کے مجھے سنچن اور چاپ کی لوکیشن نہیں بتا سکتے ہو کیا ہاں میٹی مشکل لگ رہا ہے لیکن میں پھر بھی چیک کرتا ہوں ہاں پلیز لیسٹر جلدی سے چیک کر کے مجھے بتاؤ بس ایک دفعہ مجھے سنچن اور چاپ کی لوکیشن مل گئی نا اس کے بعد پورا کا پورا لاس سنٹو سیف ہو جائے گا آمیٹی ایسا کیا کرنے کا سوچ رہے ہو میں سربین ڈانسنگ لیڈی کو مارنے کا سوچ رہا ہوں لیکن سربین ڈانسنگ لیڈی کو تو مارو کہ کیسے آمیٹی وہ لیسٹر میرا کام ہے تم بس مجھے سنچن اور چاپ کی لوکیشن بتاؤ ٹھیک ہے آمیٹی رکو میں چیک کر کے بتاتا ہوں لیکن امید نہیں ہے کہ لوکیشن ملے گی مگر میں ٹرائے کروں گا ٹھیک ہے لیسٹر پلیز جلدی سے ٹرائے کرو رات بھی ہونے والی ہے اور لیسٹر کو میں نے بول دیا ہے کہ مجھے سنچن اور چاپ کی لوکیشن پتا کر کے بتائے ابھی پتا نہیں لیسٹر کو سنچن اور چاپ کی لوکیشن مل بھی پائے گی یا پھر نہیں سربین ڈانسنگ لیڈی میرے خیال سے ہے تو لاؤس سینٹوز کے اندر ہی اور اگر سربین ڈانسنگ لیڈی لاؤس سینٹوز کے اندر ہے تو پھر یار گائز لیسٹر پتا لگا لے گا لیسٹر سنچن اور چاپ کی لوکیشن مجھے بتا کر رہے گا مگر تب تک میں بھی تھوڑا بورٹ ڈھون لیتا ہوں لاؤس سینٹوز کی تھوڑی سی چھپیوی جگہوں کا مجھے بھی پتا ہے جیسے کہ یہ والی جگہ یہ والی جگہ کافی زیادہ چھپیوی ہے بھٹ یار گائز یہاں پر بھی سربین ڈانسنگ لیڈی نہیں ہے اس والے انکل سے پوچھوں کیا مگر اس کو ابھی سربین ڈانسنگ لیڈی کا کیا ہی پتا ہوگا اگر میں نے اس سے بات کی تو پھر سربین ڈانسنگ لیڈی اس بیچارے کو مار دے گی میں کسی کی بھی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں اور اسی لئے ابھی جو بھی کرنا ہوگا مجھے اکیلی کرنا ہوگا بھٹ یار گائز لاس انٹوز بھی تو کافی زیادہ بڑا ہے پیلی ٹو بے سے نکلا تھا اور لاس انٹوز سٹی کے اندر پہنچ گیا ہوں سامنے کی طرف ایک بڑا سا گھر بھی آتا ہے میرے خیال سے سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں پر ہوگی مگر ابھی تک تو مجھے نہیں دکھائی دی رہی ہے مجھے اتنا پتہ ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کسی ایسی جگہ پر ہے جو کہ انسانوں سے کافی زیادہ دور ہوتی ہے اور یہ والی جگہ تو انسانوں کے قریب ہے اور یہاں پہ انسان بھی رہتے ہیں میرے خیال سے تو یہاں پر نہیں ہوگی سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں پر نہیں ہوگی مگر ایک سیکنڈ ڈیسٹر کی کال آگئی ہامیٹی سنچن اور چاپ کی لوکیشن تو نئی ٹریس ہو رہی ہے لیکن لاس انٹوز کے اندر کلات ایک گھر میں آگ لگی تھی میرے خیال سے تو سربین ڈانسنگ لیڈی نے یہ کام کیا ہوگا کیا بات کریوں لاس انٹوز میں گھر میں آگ لگ گئی تھی کیا ہاں ہامیٹی گھر میں آگ لگ گئی تھی اچھا ٹھیک ہے تم مجھے لوکیشن بھیجو میں وہاں پہ جا کے چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے ہامیٹی لوکیشن سنٹ کرتا ہوں تمہیں لیسٹر مجھے بتا رہا ہے کہ کل لاس انٹوز میں کسی گھر پہ آگ لگ گئی ہے ویسے نورملی ایسا کبھی ہوتے ہوئے میں نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ آر گائز آگ ایسے تو نہیں لگ سکتی ہے آگ کسی نہ کسی نے لگائی ہوگی اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ سربین ڈانسنگ لیڈی کا ہی کام ہوگا مگر میں ابھی بالکل اکیلا ہوں لوسیفر پتہ نہیں کہاں پر ہے اس نے مجھے بولا تو تھا کہ وہ میرے اوپر نظر رکھے گا بٹ یہاں کہیں پہ وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے آمیٹی بولانا کہ تمہارے اوپر نظر رکھوں گا لیکن تم ہو کدھر مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہو فکر مت کرو آمیٹی میں تمہارے ساتھی ہوں تم جلدی سے اس واری جگہ پر جاؤ جہاں پہ آگ لگی تھی لیکن لوسیفر لیسٹر بول رہے کہ کسی گھر پہ آگ لگی تھی آمیٹی یہ کام سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل بوس کہی ہے جب بھی وہ کسی گھر کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو اس گھر کے سارے کے سارے لوگوں کو پہلے وہ لوگ مار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ لوگ گھر کو آگ لگا دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن ہم لوگ کو مل گئی ہے کیا آمیٹی پہلے اس گھر پہ جاؤ جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اس کے بعد پتا چلے گا فائنری یار گائز سربین ڈانسنگ لیڈی کی لوکیشن ہم لوگ کو مل گئی ہے اور مجھے ابھی رات ہونے سے پہلے کسی بھی صورت وہاں پہ پہ پہنچنا ہے مل جائیں گے یار گائز مجھے سنچن اور چاپ آج مل جائیں گے اور لوسیفر کو کراٹوس گرس اور گوست ٹائیڈر واپس مل جائیں گے لیکن ایک سیکن اپے روڈ کی بلوک کر کے بیٹھے ہوئے ہو کیا کر رہے ہیں یار گائز یہ لوگ روڈ بلوک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مگر ایک سیکن یہ تو بائیکر گینگ والے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی زیادہ اوپی گن ہے بھاگ گئے یار گائز گن کو دیکھ کے بھاگ گئے مجھے لگا تھا کہ کچھ بہت زیادہ خطنہ گنڈے ہوں گے بڑھ نہیں یار گائز یہ تو ڈر پوک ہیں مگر میرے پاس ابھی ٹائم بہت کم ہے سورج بلکل نیچے چلا گئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہاں پہ رات ہو جائے گی دیسٹینل لوکیشن تو مجھے یہی کی بیجی ہے اور یہ جگہ لاس انٹوز سے کافی زیادہ دور ہے سربیان ڈانسنگ ڈیٹی یہاں پر ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جگہ ایک تو لاس انٹوز سے کافی زیادہ دور ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پر صرف اور صرف فیکٹریز لگے ہوئی ہیں مگر سربیان ڈانسنگ ڈیٹی یہاں پر کیا کرے گی آمیٹی لیسٹر کی بتائیوی لوکیشن پر جاؤ پھر سب کچھ پتا چل جائے گا ہاں ٹھیک ہے لوسیفر میں وہیں پہ جا رہا ہوں لیکن جگہ یہی کہیں پر ہے تم ایک کام کرو کہ تمہارے پاس تو ونگز ہے تو تم اڑ کے جا کے دیکھو ماؤنٹین کی دوسری طرف کئی گھر تو نہیں ہے ٹھیک ہے آمیٹی میں بھی دیکھتا ہوں تم بھی دیکھو میں تو کب سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے یہاں کئی پہ وہ گھر نہیں دکھائے دے رہا ہے ماؤنٹینز کی بیچ میں کونسا گھر ہوگا ویسے میں نارملی اس کا یہ جگہ پر آتا نہیں ہوں تو یہ جگہ مجھے کافی زیادہ ڈیفرنٹ لگ رہی ہے اور ابھی رات بھی ہونے والی یہ آلموس رات ہو گئی ہے صبح سے ہم لوگ سربیان ڈانسنگ لیڈی کو ڈھونڈ رہے ہیں بٹ ابھی تک مل نہیں رہی ہے مگر مل جائے گی ہم لوگ کو سربیان ڈانسنگ لیڈی مل جائے گی یہ تو ہیومن ریسورس لیب کی طرف آگیا ہمیں اس کے اندر آگ لگی ہے کیا بلکہ نہیں 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 ایکزیکٹ لوکیشن یہ نہیں ہے ایکزیکٹ لوکیشن ہے ماؤنٹین کی دوسری طرف ابھی پتہ نہیں یہ والی گاڑی اوپر جا بھی پائے گی یہاں پھر نہیں ہے تو بہت زیادہ بڑیا اور کافی زیادہ مشکل سے ہم لوگ کو یہ والی گاڑی ملی ہے باٹ یہ اوپر نہیں جا رہی ہے اس کو اوپر جانا ہوگا مجھے کچھ بھی کر کے اس والی گاڑی کو اوپر لے کے جانا ہے رات ہو گئی ہے لوسیفر تو میرے آس پاس ہی ہو نا ہاں بیٹی تمہارے ساتھ ہیوں ڈر کیوں رہے ہو تمہیں میں نے گن جو دی اپنی ہاں گن تو تمہیں مجھے دے دی ہے لیکن پھر بھی ڈر تو لگتا ہے نا رات کا ٹائم ہے اور میں بلکل ماؤنٹین پر اکیلہ ہوں سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول بوس ایک دم سے میرے سامنے آ گئے تو پھر میں تو ڈر جاؤں گا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہامیٹی ابھی تم لوزیفر کے کمپینین ہو ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ڈر تو لگتا ہے نا انسان کو انسان ہوں میں درو مات ہامیٹی کچھ بھی نہیں ہوگا ایک منٹ ایک منٹ یہ نیچے مجھے گھر دکھائے دے رہے لیکن یہاں پر تو فائر برگیٹ کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں مجھے لگا تھا کہ یہ والا گھر خالی ہوگا بٹ نہیں آرگائز یہ والا گھر خالی نہیں ہے یہاں پر آس پاس تو پولیس والے بھی ہیں فائر برگیٹ کی گاڑیاں بھی ہیں اور ساتھ میں اس والے گھر کو آگ لگ چکی ہے یہی پر ہوگی سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ٹیول پاس تو پھر آمیٹی سامنے جاؤ ایسے کیسے سامنے جاؤ پہلے تم میرے ساتھ ہو اس کے بعد ہم دونوں ساتھ میں جائیں گے مگر اس سے پہلے مجھے اپنا کیمرہ آن کرنا ہوگا اور ابھی جلدی سے زوم ان کر کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے آگ تو گھر کے اوپر لگی بھی ہے اور فائر برگیٹ کی گاڑیاں ہیں دو دو فائر برگیٹ کی گاڑیاں ہیں ایک پولیس کی گاڑی ہے ایک ایمبولنس ہے اور کیا یہاں پر سامنے کی طرف صرف اور صرف پانی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر لائٹ ہاؤس بھی ہے جگہ تو بہت ہی بڑی ہے لیکن صرف صبح کو یارگاہ اس رات کو تو بہت خطاناک لگ رہی ہے مگر ایک سیکن یہاں پر دو بوٹس بھی ہیں کیا ہاں میٹی ابھی آگے جاؤ گے یا پھر نہیں ہاں ہاں جا رہاں لوسیفر بس ایک دفعہ چیک کرنا چاہ رہا تھا میں میرے خیال سے تو جگہ بلکل سیف ہے ابھی ہم لوگ کو جانا ہوگا آمیٹی ریڈی رہنا سربین ڈانسنگ لیڈی کسی بھی سمیں تمہارے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے لوسیفر تمہیں بلکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس تمہارا دیا وہ ویپن ہے مگر ہاں تمہارے ویپن کو میں نے ایک ٹرک کے ٹائر کے اوپر ٹیسٹ کیا تھا اور اس والے ویپن نے ٹرک کے ٹائرز کو تو بلاسٹ کر دیا تھا فکر مت کرو آمیٹی سربین ڈانسنگ لیڈی کو بھی بلاسٹ کر دی گی یہ گن ٹھیک ہے لوسیفر ابھی تم میرے ساتھ ہی رہنا کیونکہ یہاں پہ پولیس والے بھی ہیں یہ والی انٹی میرے خیال سے سامنے والے گھر کے اندر رہتی تھی مگر کافی زیادہ ڈری بھی ہے اور اس کی کنڈیشن بھی ٹھیک نہیں ہے یہ والا بندہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے مجھے بتاؤ کہ یہ والا گھر تمہارا ہے کیا ابھے ایک تو پولیس والے نے مجھے پکا دیا بھی کہ تُو مجھے پکائے گا نہیں نہیں وہ کیا ہے نہ کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے کس نے کیا یہ سب کچھ مجھے بتاؤ تم لوگ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں اس بندے سے بات کر رہا ہوں بتاؤ بتاؤ اس پولیس والے کو بتاؤ تاکہ یہ میری جان چھوڑے ایک تو میرا گھر جل گیا اوپر سے یہ میں ایسے عجیب عجیب سوال کر رہا ہے ابھی دیکھو میں تم سے جتنا پوچھنا ہوں تم مجھے اتنا بتاؤ پولیس والوں کو تم چھوڑ دو میرے ہاتھ میں جو تم یہ گن دیکھ رہے ہو نے یہ کافی زیادہ خطنک ہے اور میں یہاں پہ دو گوست کو ڈھوننے کے لیے آئے ہوں تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کسی ایسی لڑکی کو دیکھا ہے جو ڈانس کر رہی ہو لیکن تم یہ سب کچھ کیسے جانتے ہو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس والی لڑکی کا نام ہے سربین ڈانسنگ لیڈی اور میں اس کو مارنا چاہتا ہوں تم مجھے بس بتاؤ کہ یہاں پہ اگزیکٹلی ہوا کیا تھا پہلے اس پولیس والے کو یہاں سے بھگاؤ اس کے بعد سب کچھ بتاؤں گا لوسیفر ایک کام کرو کہ ان پولیس والوں کو گائب کر دو ٹھیک ہے آمیٹی ابھی گائب کرتا ہوں ابھی آمیٹی پوچھو اس سے آہ ٹھیک ہے پولیس والے گائب ہوگی ابھی مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا تھا یہاں پر ہم لوگ کلات کو اپنے گھر کے اندر سو رہے تھے پھر ایک دم سے ایک چھوٹا سا بچہ ہم لوگ کے گھر کے اندر آیا مجھے لگا تھا کہ وہ بچہ بوکھا ہے تو میں نے اس کو کھانے کو کچھ چیز دی اس کے تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈوگی ہم لوگ کے گھر پہ آیا اور رات کافی زیادہ ہو رہی تھی تو ہم لوگوں نے ڈوگی کو اپنے گھر کے اندر بٹھا لیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکی آئی جو کہ ڈانس کر رہی تھی وہ دکھنے میں کس طرح گئی تھی وائٹ اور بلیک کلر کے کپڑے پین کے رکے تھے اس کی شکل بہت بیانک تھی اچھا اس کے ساتھ کچھ اور بھی تھا کیا نہیں اور تو ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا نہیں نہیں وہ کوئی ڈیویل دیکھا تھا تم نے رڈ کلر کا موں تھا اس کا اور سر سے سنگھ نکل رہے تھے نہیں ہم لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا اچھا چلو ٹھیک ہے تم لوگ ایک کام کرو کہ یہ پولیس والی گاڑی لے کے یہاں سے نکل جاؤ لیکن پھر پولیس ہم لوگ کو پکڑ لے گی اچھا پھر فائی بریگیٹ کی گاڑی لے کے چلے جاؤ یہاں پھر میری گاڑی لے کے نکل جاؤ مگر کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلو کیونکہ ابھی یہاں پر کافی زیادہ خطرناک چیزیں ہونے والی ہیں اچھا ٹھیک ہے تینکیو تم نے پولیس والوں سے میری جان چھڑا لی نئے نئے فکر مت کرو پولیس والوں سے تمہاری جان میں نے نہیں لوسیفر نے چھڑائی ہے ہامیٹی ابھی ٹائم آ چکا ہے گھر کے اندر جانے کا لیکن لوسیفر یہاں پر فائی بریگیٹ والے کھڑے میں ایک منٹ رکو ہامیٹی میں ان کو بھی گائب کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہے لوسیفر جلدی سے تم سارے کے سارے لوگوں کو یہاں سے گائب کرو اور یہ دیکھو یہاں پر ایک اور گھر بھی ہے اور ایک منٹ یہ تو جنریٹر ہے اس کا مطلب یہ کہ اس والے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی رہتا ہے مگر ان کے سامنے والے گھر پر آگ لگی ہوئی ہے تو یہاں پر کوئی کیسے رہ سکتا ہے میرے خیال سے تو سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں پر ہوگی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی یہاں پر ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ اس والے سرنڈر کو بلاس کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی بھی یہاں پر ہو تو باہر آ جائے اب تک تو سربین ڈانسنگ لیڈی کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اور لوسیفر یہاں پر آ چکے ہیں مجھے یہاں پر کھڑے ہو کے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہاں کہیں پر کوئی نہ کوئی بھوت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول پاس یہاں پر ہوں گے ہاں یار گائز میں یہاں پر کھڑے ہو کے فیل کر سکتا ہوں یہ جگہ کافی زیادہ عجیب سی ہے اور یہاں سے سمیل بھی آ رہی ہے ابھی پتہ نہیں یہ سمیل ان والی آگ سے آ رہی ہے یا پھر کہاں سے آ رہی ہے مجھے یہ تو اگزیکلی نہیں پتہ ہے بٹ میرے خیال سے یہاں پر سنچن اور چاپ مجھے مل جائیں گے اور سربین ڈانسنگ لیڈی کا ٹھکانہ بھی مجھے یہی لگ رہا ہے سب سے پہلے تو مجھے اس والے گیس کے سرنڈر کو یہاں پر فوڑنا ہوگا تاکہ اگر یہاں پر کوئی ہو بھی تو مجھے پتہ چل جائے بلاس تو ہو گیا ہے اور ایک منٹ یہ کیا چیز ہے یہ چیز کہاں پر جاری ہے میرے خیال سے تو پینٹ کا ڈبا تھا ہاں یار گائز پینٹ کا ڈبا ہی ہوگا ابھی تھوڑا سا اور آگے جا کے دیکھتا ہوں آگ تو کافی زیادہ لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں مجھے کافی زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے میرے خیال سے تو سربین ڈانسنگ لیڈی یہی کہیں پر ہوگی اور ایک دم سے میرے پر اٹیک کر لے گی فائیب لگیٹ کی گاڑی بھی ہے یہاں پر اور ایک سگنڈ ابھی تم کیا کر رہی ہو یہاں پر ابھی گائب ہو گئی یہ لڑکی یہاں سے گائب ہو چکی ہے میرے خیال سے کوئی چڑیل تھی دکھنے میں بھی مجھے چڑیل کی طرح کی لگ رہی تھی دیکھیں جی تو پہلے بھی میرے خیال سے یہی پکھڑی تھی کیا ہو رہا ہے یہاں پر کافی زیادہ عجیب سی چیزیں ہو رہی ہیں صبح بھی ہونے والی ہیں ایک دفعہ اگر صبح ہو گئی تو پھر مجھے زیادہ ڈر نہیں لگے گا مگر ابھی تو مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میرے پاس یہ گن بھی ہے یہ والی گن مجھے لوسیفر نے دی تھی لوسیفر تم میرے ساتھ ہی ہو نا ہاں میٹی تمہارے ساتھ یوں فکر مت کرو سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس کو ڈھونڈو اچھا ٹھیک ہے انہی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر ابھی تک میرے سامنے نہیں آ رہی ہیں میرے خیال سے تو سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس تمہیں دیکھ کے ڈر گئے ہیں ہاں لوسیفر مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے ہاں میٹی ایک دفعہ بس نظر آ جائیں اس کے بعد تم دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے لوسیفر میں بھی تو انہی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں اور ابھی صبح ہونے والی ہے میرے خیال سے تو رات کو وہ لوگ یہاں پر آئیں گی ہاں میٹی کیا ہوا لوسیفر تمہیں نہیں دکھائی دے رہا کہ کیا ہوا یہ تو ایک چھوٹا بچہ اور ڈوگ ہی ہے اوے لوسیفر یہی تو ہے سنچن اور چاپ اتنے دنوں کے بعد مجھے سنچن اور چاپ دکھائی دیئے لیکن ہاں میٹی یہ تو مر چکے ہیں ڈیڈ بوڈی ہیں لوگ کی مجھے سنچن اور چاپ کی ڈیڈ بوڈی چاہیے یار گائز میں جھے سنچن اور چاپ کی ڈیڈ بوڈی چاہیے ہوگی ہاں میٹی کیا کر رہے ہو تم اپنے چھوٹے بھائی سنچن کو بچانے کے لیے جا رہا ہوں ہاں میٹی یہ گلتی مت کرنا اوے لوسیفر تم کونسی گلتی کی بات کر رہے ہو سامنے سنچن اور چاپ کھڑے ہوئے ہیں یہ دونوں کے دونوں مر چکے ہیں ہاں میٹی ایسے کیسے مر گئے ہیں مجھے چاہیے ہوں گے مجھے سنچن اور چاپ چاہیے ہوں گے پیار گائز یہ ہوا میں کیسے کھڑے ہوئے ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے ان لوگ کو نیچے اتارتا ہوں اتر چاپ تو بھی نیچے اتر ہاں میٹی دور ہو جاؤ ان سے نہیں 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 لوسیفر یہ سنچن ہے سنچن تجھے میری آواز آ رہی ہے کیا نہیں یار گائز مجھے سنچن اور چاپ کو نیچے اتارنا ہوگا ہاں میٹی دور ہو جاؤ ان سے نہیں ہوں گا لوسیفر میں سنچن اور چاپ کو نیچے اتاروں گا سنچن میرے چھوٹے بھائی تو ٹھیک تو ہے نا سنچن پلیز مجھ سے بات کر ایک دفعہ مجھے تو بس حامد بھیا بول دے اس کے بعد میں بھی مر جاؤں گا لیکن پلیز ایک دفعہ مجھ سے بات کر اور چاپ تو تو کچھ بول نہیں بول رہا یار گائز نا ہی سنچن کچھ بول رہا اور نا ہی چاپ کچھ بول رہا ہے سربیان ڈانسنگ لیڈی اور ڈیویل باس کو میں نہیں چھوڑوں گا ایک دفعہ بس یہ مجھے نظر آ جائے اس کے بعد آپ لوگ دیکھنا کہ میں کرتا ہوں ان لوگ کے ساتھ کہاں پر ہو سربیان ڈانسنگ لیڈی تم لوگ میرے سامنے آؤ ایک نمبر کے بھگوڑے اور ایک نمبر کے ڈرپوک ہو تم لوگ چھوٹے بچے سنچن کی کیا گلتی تھی سنچن کو کیوں مار دیا تم لوگوں نے اور یار گائز چاپ بھی ہاں پہ پڑا ہے چاپ کچھ تو بول نہیں بولا چاپ کی آواز سننے کو میں ترس گیا ہوں اور یار گائز سنچن کی آواز بھی میں کافی زیادہ مس کر رہا ہوں ہم لوگ اپنے گھر میں اتنے زیادہ مزے کرتے تھے کبھی ہم لوگ شوروم بناتے تھے کبھی ہم لوگ اپنا لگجری گھر بناتے تھے اور کبھی کبھی سنچن کو ایک میجیکل پورٹل ملتا تھا جس کے اندر ہم لوگ گارڈ کارڈز کو کنورٹ کرتے تھے کتنے زیادہ اچھے دن تھے وہ بٹ یار گائز ابھی سنچن اور چاپ مر چکے ہیں مجھے کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ جا کے آگ میں جل جاتا ہوں مگر ایسے کیسے میں جل جاؤں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر سنچن اور چاپ کی موت کا بدلہ کون لے گا سب سے پہلے مجھے سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس کو مرنا ہے اس کے بعد مجھے دکت نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد اگر مجھے کچھ بھی ہو گیا تو مجھے کم از کم اس چیز کا افسوس تو نہیں ہوگا کہ میں نے سنچن اور چاپ کا بدلہ نہیں لیا لیکن یہ ڈرپوک سربین ڈانسنگ لیڈی اور ڈیول باس میرے سامنے آئی نہیں رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے نا کہ میرے ہاتھ میں لوسیفر کی گن ہے اسی لیے یہ لوگ میرے سے ڈر رہے ہیں مگر سنچن اور چاپ کی ڈیٹ بوڈی تو مجھے فائنیلی مل چکی ابھی یہ زندہ کیسے ہوں گے لوسیفر تم ان کو زندہ کر سکتے ہو کیا لوسیفر تم سے بات کر رہا ہوں کہاں پر ہو تم اوے لوسیفر کدھر ہو تم ایک سیکنڈ یہ کدھر چلا گیا لوسیفر مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے کام پہ چلا گیا لگتا ہے کہ مجھے خود ہی کچھ نہ کچھ کھڑنا ہوگا ایک کام کرتا ہوں کہ سامنے والی گاڑی لے کر آتا ہوں اور اپنی اس والی گاڑی میں سنچن اور چاپ کو لے کر نکلتا ہوں یہاں سے لوسیفر کا تو کوئی بھی اتا پتا نہیں ہے پتا نہیں وہ کدھر ہوگا مگر ایک سیکنڈ یہ تو ڈیویل بوس ہے ایک نمبر کے نوبڑے اور ڈیویل بوس تم ابھی میرے سامنے آگے ہو نا زندہ بچ کے واپس نہیں جاؤگے زندہ بچ کے تو ہاں میٹی تم بھی نہیں جاؤگے اور تمہارا دوست لوسیفر بھی نہیں جائے گا اچھا ہوا کہ تم میرے سامنے آگے ابھی تم بچو گے نہیں لیکن وہ کیا ہے کہ ڈیویل بوس ابھی تم بھی نہیں بچو گے مگر ایک سیکنڈ اس کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے تمہارے سامنے ڈیویل بوس کھڑا ہوا ہے یہ نوبڑی سی گنیں مجھے کیا کریں گی یہ گن نوبڑی نہیں ہے یہ والی گن مجھے لوسیفر نے دی ہے ذرا بلاؤ اپنے لوسیفر کو میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کتنا خطناک ہے بھے ہار قائز اس کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اتنی زیادہ گولیاں مار دیا اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا لوسیفر کدھر ہو تم ابھی لوسیفر جلدی سے یہاں پر آؤ نہیں تو میں مر جاؤں گا کہاں پہ چلا گیا یار گائز لوسیفر کدھر گیا مگر ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ ڈیویل بوس مر گیا اس کو میں نے گاڑی سے ٹکر ماری ہے مگر یہ ابھی تک زندہ ہے کر لو آمیٹی جتنا کچھ کر سکتی ہو کر لو اس کے بعد جب میں کروں گا نا تب تمہیں پتا چلے گا لوسیفر کدھر ہو کدھر ہو تم دھوکہ دے دیا لوسیفر نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے نہیں چھوڑے گا ڈیویل بوس مجھے نہیں چھوڑے گا اتنی گولیاں مارو اس کو میں مگر اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جب تھک جاؤ تو بتا دینا آمیٹی اس کے بعد میں اٹیک کروں گا کیا کروں مجھے یہاں سے بھاگنا ہوگا مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے بھاگنا ہے کہاں پہ بھاگو گے آمیٹی میں تمہارے پیچھے ہی رہوں گا ابے نہیں یار گائز یہ گن کام کیوں نہیں کر رہی اتنی زیادہ گولیاں مارو اس کے سر پہ بھی گولیاں مارو آنکھوں پہ گولیاں مارو موہ پہ گولیاں مارو مگر کچھ نہیں ہو رہا دیویل بوس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یار گائز خون تو نکل رہا ہے اس کا بٹ یہ مرے گا نہیں دیویل بوس نہیں مر سکتا لوسیفر کہاں پہ رہ گئے ہو تم آپ لوگ یار گائز جلدی سے کومنٹ کر کے لوسیفر کو یہاں پہ بلا ہو مجھے لوسیفر کی ضرورت ہے لیکن ایسے آپ لوگ کا کومنٹ لوسیفر کے پاس نہیں جائے گا سب سے پہلے یار گائز آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اس کے بعد چینلے کو سبسکرائب کرنا ہے اور پھر اس کے بعد کومنٹ کر کے لکھ دو لوسیفر اوپی پلیز یار گائز ابھی آپ لوگ مجھے بچا سکتے ہو نہیں تو میں نہیں بچوں گا کہاں پر ہو لوسیفر تم نے مجھے بولا تھا کہ تم میرے اوپر نظر رکھ رہے ہو دھوکہ دے دیا مجھے لوسیفر نے دھوکہ دے دیا میں تو لوسیفر کا کمپینین بنا تھا نا لوسیفر نے مجھے بولا تھا کہ ہم دونوں ساتھ میں مل کے دیویل بوہس اور سربیہ qualification لیڈی کو ماریں گے بٹ نہیں یار گائز لوسیفر یہاں پر نہیں ہے آپ لوگ جلدی سے کومنٹ کر کے لوسیفر اوپی لکھو تاکہ یار گائز لوسیفر یہاں پر آ جائے کہاں پر رہ گیا لوسیفر کہاں پر رہ گیا آئی ہوگے یار گائز اب تک آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے لوسیفر اوپی لکھ دیا ہوگا تو پھر یہ آ کیوں نہیں رہا ہے میری بات تو نہیں مانا بٹ نے باتج لوسیفر مانتا ہے آپ لوگ جلدی سے کومنٹ کر کے لوسیفر اوپی لکھو لگتا ہے کہ حاملٹی تمہارا بہت ہو گیا ابھی میری بار یہ تمہارے اوپر اٹیک کرنے کی ابھی میں نہیں بچوں گا یار گائز ابھی میں نہیں بچوں گا اتنی زیادہ گولیاں مارو اس کو کچھ ہو کیوں نہیں رہے پیہار کائز گولیاں اس کی باڈی کے باہر سے گزر رہی ہیں خطرناک ہے یہ ڈیول بوس کافی زیادہ خطرناک ہے ابھی بہت ہوا حاملٹی تمہارا مرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤ دھوکا دے دیا ہے مجھے لوسیفر نے دھوکا دے دیا ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں پہلے تم خود تو بچ جاؤ مجھ سے اتنی گندی موت ماروں گا پوری زندگی یاد کرو گے یہ پتھر اٹھا کے تمہارے اوپر پھینکوں گا دیکھتا ہوں کہ حاملٹی تم مجھ سے کس طرح بچتے ہو ابھی لوسیفر کدھر ہو تم جلدی سے یہاں پر آو یہ نہیں چھوڑے گا مجھے مار دے گا یار گائز یہ ٹیبل باس مجھے آج مار دے گا اتنے بنا بنا کے مکہ مار رہا ہے میں اس کو گولیاں ماروں لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بیار گائز بہت زور کا مار رہا ہے لاتے بھی مار رہا ہے مکہ بھی مار رہا ہے لیکن پتہ نہیں لوسیفر کے طرح دھوکا دے دیا ہے مجھے لوسیفر نے دھوکا دے دیا ہے مر جاؤں گا آج میں مر جاؤں گا لیکن ایک منٹ ٹیبل بوس مجھے اتنا زیادہ مار رہا ہے لیکن مجھے زیادہ کچھ فیل نہیں ہو رہا ہے ہاں یار گائز مجھے زیادہ کچھ نہیں فیل ہو رہا ہے میرے خیال سے تو لوسیفر کی پاورز ہیں میرے ساتھ ہاں ویسے ہاں گائز میرے خیال سے لوسیفر کی پاورز نہیں ہیں میرے ساتھ لگ رہی ہے واقعی میں یار گائز ابھی بہت زور کی لگ رہی ہے بلیف ہی یار گائز ابھی بہت زور کی لگ رہی ہے مر گیا میں اتنا جلدی نہیں ماروں گا تجھے میں بلا اپنے لوسیفر کو میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کیسے بچاتا ہے تجھے پیار گائز پکڑ لیا اس نے مجھے ابھی نہیں چھوڑے گا ابھی یہ مجھے پلکل بھی نہیں چھوڑے گا یہ بہت زیادہ خطنک چیز ہے بتا تجھے کیسا لگا ابھی بلا نہ اپنے لوسیفر کو پیار گائز میں گیا آپ لوگ کے کمنٹس بھی نہیں پڑھ رہا ہے میں کیا کروں کیا کروں ابھی میرے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے بہت خطنک ہے یار گائز یہ کافی زیادہ خطنک ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہاں پر عجیب سی پاورز ہیں اس کے پاس لوسیفر نے مجھے بہتا کہ وہ میرے اوپر نظر رکھے گا کیا گھنٹا میرے اوپر وہ نظر رکھے گا ڈیویل باس مجھے مار دے گا اس کے بعد لوسیفر آئے گا اتنی مشکل سے مجھے سنچن اور چاپ کی ٹیٹ بوڈی ملی تھی ابھی نہیں ہے یار گائز میرے اندر بلکل بھی حمت نہیں ہے میں صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں بہت مار ہے ڈیویل باس نے مجھے ابھی تیری ڈیڈ بوڈی کو بھی میں سنچن اور چاپ کے پاس بھیجتا ہوں تم سب کو لگ رہا ہوگا کہ لوسیفر نے ہامیٹی کو دھوکا دیا ہے لیکن نہیں ہیل گوڈ ہمیشہ سب سے پہلے اپنے کمپینین کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ وہ کس قابل ہے اور ہامیٹی نے پروف کر دیا کہ وہ میرا دوست بن سکتا ہے لیکن یہ ڈیویل باس آج مجھ سے نہیں بچے گا اس کے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے ابھی لوسیفر چھوڑ مجھے میرے دوز ہامیٹی کو مارنے کی تیری حمت کیسے ہوئی بڑا چلا رہا تھا نا تو میرے اوپر لے تیرے سامنے کھڑا کر کے دکھا کیا کرے گا میرا تو لوسیفر میں نے بولا کہ چھوڑ دے مجھے تیرا آج آخری دن ہے ڈیویل باس جس طرح میں نے دن نن کو نرکی اندر بھیجے ٹھیک اسی طرح تجھے بھی نرکی اندر بھیجوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے تجھے مارنا ہوگا ایک منٹ یہ کدھر گیا یہ رہا مجھے لگاتا کہ بھاگیا ہوگا مجھ سے مگر نہیں لوسیفر سے بھاگنا اتنا آسان نہیں ہے اسی طرح مارا تھا نا تُنے میرے دوست کو ابھی دکھا تُو مجھے اپنی پاور لوسیفر میں نے بولا کہ چھوڑ دے مجھے اچھا تُو کہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں لیکن میں تجھے ختم کرنے کیلئے آیا ہوں میرے دوست کارس کراتوس اور گوسٹ ریڈر کو مار کے تجھے کیا لگاتا کہ تُو بچ جائے گا مجھ سے ابھی دکھا اپنی پاورز میں بھی دیکھوں گے تیری کونسی پاور میرے سامنے کام کرتی ہے اتنی گندی موت ماروں گا پوری زندگی یاد کرے گا تُو لوسیفر تُو بہت بڑی گلتی کر رہا ہے تیرے پاس ابھی بھی ٹائم ہے مجھ سے دوستی کر لیں تُو سے دوستی تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا ڈیویل باس لیکن ہاں میں تجھے ماروں گا ضرور اور وہ بھی پانی کے اندر تجھے ختم کرنے کا ٹائم آ چکا ہے ڈیویل باس اور آج کے بعد تُو لاؤس سینٹوس کے اندر دوبارہ کبھی نہیں آ پائے گا سب سے پہلے تو مجھے تجھے اور مارنا ہوگا تاکہ تُو دوبارہ کبھی گلتی مت کرے یہاں پر آنے کی اور ابھی میں تجھے بھی واپس نرکی اندر بھیج دوں گا جہاں پہ تیری دانن کھڑی ہوئی ہے ریڈی ہو جا جلنے کے لیے ڈیویل باس تیرا ٹائم ختم ہوا کیونکہ ابھی میں تجھے جلانے والا ہوں جل جا ڈیویل باس جل جا ہیل گوڑ کے ساتھ پنگا لینا تجھے بہت مہنگا پڑے گا اسی طرح نرکی اندر بھی جلے گا تُو لوسیفر تُو بہت بڑی گلتی کر رہا ہے اپنے آپ کو ٹائم باس بولا تھا نا تُو ابھی دکھا مجھے کونسا باس ہے ہاں میٹی کے دیکھنے والوں لوسیفر نے سنچل اور چاپ کا بدلہ لے لی ہے اور ابھی صرف اور سے ویس والے ٹائم باس کو میں نرکی اندر بھیجوں گا تاکہ یہ دوبارہ کبھی بھی لوس سینٹوس کے اندر واپس نہ آ پائے لیکن اس کے اندر بہت پاورز ہیں ابھی تک یہ پوری طرح سے جلا نہیں ہے لیکن جل جائے گا یہ جلدی جل جائے گا ہیل گوڑ کی پاورز کا اس کو بلکل بھی پتہ نہیں ہے میں تو ہوا پر بھی چل سکتا ہوں ہے کوئی ایسا ڈیویل جو کہ ہوا پر چل سکے یا پھر کوئی ایسا ڈیویل ہے جو کہ نرک کے گیٹ کو لوس سینٹوس کے اندر لا سکے کوئی بھی نہیں ہے ایسا صرف اور صرف ایسا ایک ہے جس کا نام ہے ہیل گوڑ یعنی کے لوسیفر اور اب تک تو یہ ٹیویل بہت جل بھی کیا ہوگا لیکن نہیں ابھی تک زندہ ہے یہ لیکن مرے گا یہ ضرور مرے گا میرے ہوتے ہو یہ نہیں بچ سکتا اس کے بعد نرک کا گیٹ بھی میں یہاں پر لے کر آوں گا مجھ سے بھاگنے کا سوچ رہے تجھے شاید پتہ نہیں ہے کہ جہاں پہ تو رکھے گا میں وہاں پر آ جاؤں گا اچھا تو مجھ سے فائٹ کرے گا تو ابھی تو مجھے ہلا بھی نہیں سکتا اور ابھی بہت ہوا اس کا ٹائم آ چکا ہے اس کو نرک کے اندر واپس بھیجنے کا نرک کا گیٹ یہاں پر آ گیا اور چلا گیا یہ آج کے بعد یہ دوبارہ کبھی بھی لوس سینٹوس کے اندر نہیں آ پائے گا اور ہاں بیٹی کے دیکھنے والوں تم لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو آج تم لوگ کے لیے لوسیفر نے ٹیویل بوس اور دان نن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی ہے اور پیچھے رہ گے صرف اور صرف سربیان ڈانسنگ لیڈی جو کے زیادہ دیر نہیں بچے گی تم لوگ سے اگلے اپیسوڈ میں ملوں گا